ایک ورڈ ہے جو بہت misuse ہوتا ہے جہاد جہاد کا بھی thought process بالکل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری سوچ ہے اس کو conquer کرنا اس کے لئے لڑنا اسے جہاد کہتے ہیں باہر سڑکوں پہ لوگوں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتے ہیں دو تین باتیں اور کہوں گا تیج گیان فاؤنڈیشن کے بارے میں اور سب لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مجھے ہاں پر بلایا ہے ان سے میری ملاقات ہوئی اور بہت اچھا لگا مجھے جیسا میں نے کہا کہ صبح اٹھتے ہی اچھی thoughts سوچو اس کتاب میں دو چار لائنیں اور ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں if you get up in the morning and if you think only good thoughts کسی کے لئے برا مت سوچو صرف اپنا اچھا سوچو میں بڑا selfish آدمی ہوں اور میں believe کرتا ہوں کہ اگر دوسروں کا سوچنے کا موقع نہ ملے نہ ملے اپنے لئے بھی صرف اچھی بات سوچو یہ مت سوچو کہ دوسرا ہار جائے یہ سوچو کہ میں کیسے جیت ہوں it's only a way that you can turn around the same thought because as this book says وشو میں کسی بھی چیز کے بھوتک نرمان کے لئے سے پہلے اس کا وچاروں میں نرمان ہوتا ہے which is true i believe all things created in this world are created by our own thoughts جو وچار خوش اور جوش میں کیے جاتے ہیں وہی حقیقت کو بدلتے ہیں دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہو دنیا ویسی ہے جیسے آپ ہو so جو بھی آپ کو کبھی کبار دل میں آتا ہے کہ یہ انسان میں سے اچھائی نہیں کر رہا ہے یہ گھٹیا ہے یہ برا ہے یہ جو situation ہے اچھی نہیں ہے as a matter of fact اگر آپ اپنا نظریہ بدل کے رات کو سونے سے پہلے اسی آدمی کے بارے میں اس کے point of view سے دیکھیں اسی situation کو ایک دم نیگٹیویڈی کے بنا دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ situation اتنی بری نہیں ہے آپ کے around جو لوگ ہیں دوست ہیں یا دشمن جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ actually دشمن نہیں ہیں so it is the way you think of the world that is how the world will look to you is the most important aspect of this book مجھے اپنی بھی مجھ سے پوچھا انہوں نے سوال میں نے پورا جواب نہیں دیا کہ میں جب چھوٹا تھا تو کیسا سوچتا تھا میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا سٹار بن جاؤں گا i remember میں نے ٹی وی میں ایک سیریل کیا تھا آپ لوگ شاید بہت سارے یہاں پہ چھوٹے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا ایک فوجی سیریل کیا تھا میں نے and پہلی بار جب میں سڑک میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دو عورتیں تری ویلر میں ہیں اور suddenly انہوں نے مجھ کو دیکھا میرا نام اس سیریل میں ابھی منیو رائے تھا فوجی میں اور suddenly انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے نوٹ کیا کہ ان کے موہ پہ اتنی بڑی مسکان آگئی ہے مجھے دیکھتا ہی کہ ہائے شاروک شاروک ایسا کر کے وہ چلانے لگے and to me the greatest moment in my life and the greatest desire in my life became کہ میں لوگوں کو مسکرانے کی reason دے سکوں ان کو مسکرانے کا reason دے سکوں تو جب میں ممبئی آیا جیسے جوان لوگوں کے thoughts ہوتے ہیں کہ میں بہت پیسے کماؤں گا بہت نام کماؤں گا بڑا گھر کروں گا میرے دماغ میں دو مین چیزیں ان سب material چیزوں کے پیچھے تھیں آج میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سب ہے لیکن ان چیزوں کے پیچھے یہ گاڑی مانگنے کے پیچھے گھر مانگنے کے پیچھے مجھے لگتا نہیں یہ برا ہے I think all of you should imagine all the good material things that you want but behind them there were two good thoughts one میرے ماں باپ کی death ہو چکی تھی and میرے دل میں ایک ہی ارمان تھا کہ اگر مجھے کوئی بڑا فلم فیر کا جیسا آوارڈ ملے تو وہ میں اپنی ماں کی یاد میں ارپت کر سکوں تو میرے دل میں ارپت کر سکوں that I I should win the award and become so big that my mother can see me from heaven میرے دل میں یہ تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ جو بھی میں کام کروں جتنے سال بھی میں کام کروں میں لوگوں کو مسکرانے کے ریزنز دیتا رہا ہوں so my thoughts were always very positive my reasons were very very clear کہ I will do this to bring smiles to people's faces and that's the God's honest truth today sometimes I don't need any of it but I keep working day and night 20 hours a day میرے بیٹے کا جنم دن تھا پرسو اور اس نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں ہو نہیں میں نے کہا میں کام پہ جاؤں گا because لوگوں کی مسکرانہت میریے سب سے زادہ اہم ہے so if you have a good reason if you have a good reason all all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through also I want to mention a few initiatives that the Tej Gyan Foundation has taken مجھے لگتا ہے ایسے initiatives ایسی باتیں کرنے سے اچھی باتیں کرنے سے پہلانے سے لوگوں کی سوچنے کا طریقہ نظریہ بتلتا ہے and one of the initiatives that the foundation has taken is the world peace initiative جو I think ہمارے یوت کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہماری دنیا میں سب سے بڑی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پیس کی ہے وہ پیار کی اور پریم کی ہے and I truly believe وارنگ فائٹنگ being violent has got no meaning at all آپ زیادہ لیند قبضہ کر لیں آپ زیادہ پیسہ کما لیں آپ کسی اور کی کسی اور کا دیش چھین لیں کسی اور کا گھر چھین لیں آخر میں ایک بہت برانی بات ہے جو سب بڑے کہتے ہیں آخر کے اندر ہم کو صرف چھے فیٹ زمین کی ضرورت ہوتی ہے factors in our lives and I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace we should have good thoughts about world peace and the second initiative جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ ہے the center of humanity کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہمارے religions ہیں اس کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے world peace بہت سفر کرتا ہے and I truly believe like the book says a beautiful line which I am going to write and keep on my table which says the world does not need a new religion that's what Sarshii says what it needs is the thread of understanding that can bind all religions together آج ہم کو اس میں بہت سچائی ہے آج ہم کو کوئی نیا religion نہیں چاہیے ایک اور ہم کو نیا discipline نہیں چاہیے as a matter of fact ہم کو یہ goodness چاہیے کہ ہر دوسری کے religion کو ہم سمجھیں اور اس religion کی عزت کریں اس سے پیار کریں کیونکہ religion صرف ایک discipline ہے ایک طریقہ ہے ایک نظریہ ہے اپنا جیون کو جینے کا اور ایک پرماتمہ ہے super power ہے superbeaming ہے اللہ میہ ہے whatever name you give it it's all the same and I think this initiative of creating the center for humanity which is a secular center which says کی سنڈے کو وہ چرچ ہوگا مانڈے کو وہ ایک ہندو تیمپل ہوگا مانگلوار کو وہ ورشپ place for the jains ہوگا ویدنس دے کو it could be a buddhist area گردوارا on thursday and on friday you come and read namaz there on saturday it would take the shape of a jewish synagog i think it's one of the greatest initiatives being taken anywhere in the world and we all should follow that جتنے بھی جوان پیڈی کے لوگ یہاں پر ہیں میرے جیسے جو 20-20 سال کے ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کروں گا کی practical purposefulness کی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا کہنا کہیں نتیجہ انجام ملنا بہت ضروری ہے اگر آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو تنکھا ملنی چاہیے اگر آپ فلموں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لئے award ملنا چاہیے جو بھی material چیز کبھی بھی کسی بچے کو یہ نہیں کہوں گا کہ زاری زندگی سوشال ورک میں گزار دو اچھے کام کرو صرف پریر کرو no i think you should go and get what you want in life all the material things you should have a big house for your family you should have a good car for your elder parents you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can please do all that but somewhere in your heart remember that each job that you do جو بھی کارے آپ کریں جو بھی کام آپ کریں اس سے کہیں نہ کہیں humanity کا کچھ نہ کچھ positive ہونا ضروری ہے کہیں نہ کہیں پر ان کا بڑھاوہ ہونا ضروری ہے if you keep that thought in mind میں بھی آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگوں نے سٹیف جوبز کے بارے میں سنا ہوگا ابھی ابھی recently ان کا دھیانت ہوا ان کو cancer تھا pancreatic cancer تھا and انہوں نے apple company سب سے بڑی company مانی جاتی ہے دنیا کے اندر آج کل انہوں نے اپنے انتم سمع میں چھے مہینے میں realize کیا کہ جب بھی مجھے معلوم پڑا کہ اب میری موت قریب ہے مجھ کو failure اور success دونوں کا ڈر یا اس سے خوشی ختم ہو گئی میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جب بھی بھی میں کوئی چیز بناوں گا computer بناوں گا یا کوئی بھی good بناوں گا اس سے انسانوں کا humanity کا کیا فائدہ ہوگا so i want to tell all the youngsters please do whatever you want to do in terms of being well off materially but somewhere keep a spiritual thought that the world should be a better place because you were born in it apart from this مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایک اور بہت خوبصورت انیشیٹیو ہے کہ دن کے اندر ایک ورل پیس پریر ہے جہاں پر تیج گیان فاؤنڈیشن اور سرشری صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ صبح نو بچ کر نو منٹ پر اور رات کو نو بچ کر نو منٹ پر دو منٹ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور صرف اچھے خیال سوچیں کہ ہمارا جو ہماری جو دنیا ہے وہ ایک بہتر پلیس بن سکے کہ اس دنیا میں جو بھی برائی ہے جو بھی وائلنس ہے جو بھی اینگر ہے جو بھی ڈیزیز یا بیماریاں ہیں وہ ہماری دنیا سے ہٹ جائیں اور ہماری دنیا میں صرف پیار خوشالی اور ہیپینس انجوی رہے بہت سمپل پریئر ہے دو منٹ اگر ہم دن میں دھیان لگا کر ہر روز یہ کریں گے because we believe if happy thoughts make a happy world most certainly these prayers will count دل سے کیجے گا کیونکہ it will make a huge difference in the world اور جانے سے پہلے کیونکہ ہمارا یہ سب کھار کرم جو ہے happy thoughts کے بارے میں ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا یہ لائیں کہ ہم سے رو اچھی باتیں کریں کہ وچاروں کا راون جب ختم ہوگا تب ہی جیون جی اٹھے گا تب ہی جیون کھل اٹھے گا اور تب ہی جیون میں نکھار آئے گا ہر دن ایک نئی خوشی کا موقع لے کر آئے گا میں آپ لوگوں کو سجیس کروں گا جتنے بھی لوگوں نے یہ کتاب نہیں لے ہے پلیز لیں کیونکہ یہ سیکیولر کتاب ہے یہ کوئی ریلیجن کے بارے میں نہیں ہے یا کوئی ایک ریلیجز سنٹیمنٹ کو آگے نہیں بڑھاتی ہے this book is actually for humanity and if you are a good human being I think you should take it make others understand it read from it and try and follow the path because it is the simplest nicest thing that you can do I personally would read it and you know I think it's a book about good thoughts شکریہ 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 شکریہ